موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دو روز پہلے حضرت مولانا قاری احمداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور اسپیتال میں انگوٹھے کی سرجری کے سلسلے میں زیر علاج تھے اسی کے دوران یہ خبر آئی کہ آپ کو دل کا عرزہ لاحق ہوا ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے آج صبح اچانک یہ غمگین کرنے والی خبر آئی گجرات کے لیے جامعہ اسلامیوں تعلیم الدین کا بھیل کے لیے پاگل پور کے لیے پورے ملک میں فیلے ہوئے تلامزہ کے لیے کہ آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئے اللہ تعالی نے آپ کو تجوید میں اور علم قرات میں نہایت عالی مقام حطا فرمایا تھا کچھ عرصہ دارلوم دیوبن میں بھی تدریس سے وابستہ رہے پھر حضرت مولانا اسحد مدنی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر تابیل تشریف لے آئے اور عرصہ دراز سے شعبہ تجوید کے مختلف فنون کی خدمتیں انجام دیں اور تادم حیات اس میں مصروف رہے بڑے ہونہار زہین اور بہترین طلبہ تجوید کے ماہرین اور فن کو سمجھنے والے پیدا فرمائے خود حضرت کو اس فن میں امامت کا درجہ حاصل تھا اور اللہ نے بڑا ملکہ آتا فرمایا تھا اس لیے اس فن کی کوئی بھی کتاب خرانہ حضرت کے لیے نہایت آسان تھا اور یہ علم حضرت نے اپنے طلبہ کو کلی طور پر آتا فرما کر اپنے بعد چانشین تیار فرمائے صرف تجوید ہی نہیں بلکہ دوسرے علوم میں بھی حضرت کو بڑا فہم اور درک حاصل تھا اللہ نے فہم علم اتا فرمائی تھی عمل بھی اتا فرمایا تھا خود بھی بہترین قرآن پڑھتے تھے اور بہترین قرآن کریم کی دلاوت فرماتے تھے صبح میں اکثر نماز پڑھاتے تھے اپنی جوانی کے زمانے میں اور آنے والے علماء عشعش کرتے تھے اللہ نے بڑے کمالات سے حضرت کو نوازا تھا جامعہ کو یقیناً حضرت کی رہلت سے بڑا خسارہ ہوا ہوگا بڑی کمی محسوس ہوئی ہوگی اللہ تعالی حضرت نے جتنی خدمات فرمائی ہیں ان کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ان کے چانشینوں اور طلبہ سے حضرت والا کام لے ادارے کی کمی کو اللہ تعالی پورا فرمائے اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے قرآن کریم کی زبردست خدمت کو بارگاہ عزدی میں شرف قبولیت حاصل ہو اور اللہ تعالی قبر کو نورانی بنائے سیئات سے درگزر فرمائے اور حسنات کے بہترین درجے اور سواب اور عجر عطا فرمائے تمام اساتذہ کو تعزیتی کلمات اور تمام طلبہ کے خدمت میں یہ تعزیتی کلمات عرض کیے جا رہے ہیں آج صرف طلبہ اور گھر کے افراد ہی نہیں بلکہ پورا ملک اور آپ کے تمام تر طلبہ اور ادارہ سوگوار ہے غمگین ہے اللہ تعالی اپنے فضل سے حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے اور نعم البدل تو کیا نصف البدل عطا فرمائے تو بھی غنیمت ہے اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے علیلیین میں بہترین مراتب و مقامات عطا فرمائے آمین یا رب العالمین راندیر سے رشید احمد اجمیلی اللہ تعالی